موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں سردار جاندار کہتا ہے مجھے افسوس ہے ارترل صاحب لوگ آپ کو مسائل سے نکلنے ہی نہیں دے رہے ارترل گیتا یہ وہ لوگیں جو ہمیں ان زمینوں پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں جاندار کہتا ہے کیونکہ آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے اب سب ترک قبیلے خطرے میں ہیں ہم نے سوچا تھا کہ متحد ہو کر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ کی اکیلے کام کرنے کی خواہش نے آپ کو اندھا کر دیا ہے ارترل کہتا ہے اگر آپ اس دن ترک قبیلوں کی دعوت پر شرکت کر لیتے تو ہم نے اپنے مستقبل کا کوئی فیصلہ کر لیا ہوتا پھر ارال بول پڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ امیر سادتین کے بنائے ہوئے آقیمیالہ سے بات کر رہے ہیں ارترل صاحب اب سے تمہیں یہ جہاں جانے کو کہیں گے تم ان کے ساتھ جاؤ گے ان زمینوں پر مسئیبت لانے والے تم ہو ارترل تم جلد ہی جنگ شروع کروا دوگے ارترل کہتا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے ارال اب میں ان لوگوں کو ڈھون کر ختم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے دوسری طرف جادار قبیلے میں آلیار آئی بوک کی لاش کا معاینہ کرنے میں مصروف تھا معاینے کے دوران وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کے اندر بکری کا بال لگا ہوا ہے آلیار وہ بال اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے مرنے سے پہلے جب یہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لازمی تب یہ بکری کا بال اس کے موں کے اندر چلا گیا ہوگا پھر آلیار قریب ایک تکیہ پڑا ہوا دیکھتا ہے اور سارا کھیل سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ قدرتی موت نہیں مری تھی لوجا اتنے میں چولپان اندر داخل ہوتی ہے اور غصے سے کہتی ہے آلیار تم اس مردہ عورت کی خیمے میں کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو یہ گناہ ہے آلیار کہتا ہے اللہ اس کی روح کو سکون عطا فرمائے آئی بوک خاتون سوتے ہوئے امن میں فوت ہوئی ہیں آپ بابا کو بھی بتا دیجئے کہ یہ قدرتی موت مری ہے پھر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور چولپان سکونس کا سانس لیتی ہے دوسری طرف سادتین اسلحان کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں اسلحان خاتون میں آپ کے الفاظ کو بار بار سوچتا رہا مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے قبیلے سے نکال کر سلطان کے خدمت پر معمول کر دیا تھا اور میں اپنے پیاروں سے جدا ہو گیا تھا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں ایک آگ شروع ہو گئی تھی اس لیے میں نے آپ سے اس طرح کی پیشش کرنے کی جرت کی تھی لیکن جب میں نے آپ کے الفاظ سنے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں آپ کو اس دکھ کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کا میں نے بچپن میں سامنا کیا تھا مجھے معاف کر دو اسلیان کہتی ہے اس طرح کی بات مت کریں امیر حضرت آپ مجھ جیسی لڑکی سے معافی کیسے مانگ سکتے ہیں سادتین کہتا ہے مجھے آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھنا نصیب ہوا ہے یہی میرے لئے کافی ہے اس کے لئے میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا آپ جو بھی فیصلہ کرو گی وہ مجھے قبول ہوگا یہ کہکہ سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ارترل نے سب سپائیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان سے کہتا ہے ہم اپنے ہی گھر میں اپنے ہی مصافر کی حفاظت نہ کر سکے ہم نے پچھلی ساری کامیابیوں کو بے قیمت کر دیا ہے اب سے ہم اس حادثے کو کبھی نہیں بھولیں گے اگر ہم اس قاتل کو تلاش نہ کر سکے تو کبھی اپنا نام صاف نہیں کر سکیں گے ترگد کہتا ہے ارال اور سادتین کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے بھائی پھر اکیم ارترل کہتا ہے مجھے بھی ان پر شک جناب اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے ارترل کہتا ہے لیکن ہمیں ثبوت کی ضرورت ہے ارترل صاحب ورنہ شک کی بنیاد پر دونوں قبیلوں کا لڑنا ہماری پوزیشن کو کمزور کر دے گا اور سلطان بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے ترگد کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ثابت کروں گا کہ وہی اصل قاتل ہیں ارترل کہتا ہے کل سے ہم اس آدمی کو ہر جگہ تلاش کریں گے وہ مجھے زندہ چاہیے ترگد اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے گورنر کے قلعے میں سوک کا عالم تھا لوگ گورنر کے لئے آنسو بہا رہے تھے پھر گورنر کی لاش کو اٹھا کر باہر سب کے سامنے لائے جاتا ہے اور ریلینہ آخری دفعہ اپنے والد کا چہرہ دیکھتی ہے مسئلیہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہمارے گورنر نے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے اس کے بعد سپائی گورنر کی لاش کو اٹھا کر قلعے سے باہر لے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد پیتروس کہتا ہے جیسے آپ نے حکم دیا تھا لسکاریز جعودار قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا ہے دوسری طرف لسکاریز جعودار قبیلے کے ایک راستے پر موجود تھا جبکہ اس دوران ارطل کے سپائی بھی اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے عبد الرحمان ایک گوڑے کا نشان دیکھ کر چونک جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس قاتل سے زیادہ دور نہیں ہے ترگت بھائی یہ اسی کے گوڑے کے نشان ہیں اتنے میں نسکاریز جان بوجھ کر ایک جھاڑی کو ہلا کر گوڑا دوڑا دیتا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ ارطل کے سپائی اس کے پیچھے آئیں ترگت اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ وحیقتہ ہے ہم اس کا پیچھا کریں گے لیکن دیان رکھنا یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ تینوں بھی گوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں جاودار قبیلے میں سادتین کہتا ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کون نہیں اور وہ اپنے چھوٹے دماغوں سے کس کے پیچھے پڑا ہے ارال کہتا ہے امیر حضرت ارطل نے ہماری ریاست کو جس مسئبت میں ڈالا ہے اس کی قیمت اس سے ضرور لینی چاہیے سادتین کہتا ہے یقیناً اس سے اس کی قیمت لی جائے گی ارطل نے ایسا کر کے ہمیں ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا ہے جب وہ گورنر کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو اس نے گورنر کو دعوت ہی کیوں دی اب اس کی اس غلطی کے بدلے میں اس کی زندگی اور میمان خانہ چھین لیا جائے گا جاندار پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیر حضرت سادتین کہتا ہے جب سلطان کو یہ خبر ملے گی وہ صرف ایک فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ ہوگا ارطل کی موت کچھ دیر بعد سادتین کہتا ہے اب میری یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے پہلے میں ارطل سے میمان خانہ چھینوں گا اور پھر اس مسئبت کو دیکھوں گا جو اس نے ہمارے لئے کھڑی کی ہے جاندار کہتا ہے امیر حضرت کچھ دن اور رک جائیں تاکہ ہم شادی کے معاملات مکمل کر سکیں سادتین کہتا ہے شادی کا وقت تب تھا جب میں نے پہلی مرتبہ بات کی تھی اگر ابھی تک اس کا فیصلہ نہ ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کبھی نہیں ہو سکتا اتنے میں اسنیان اندہ داخل ہوتی ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتی ہے آپ کی پیشکش نے مجھے عزت بخشی ہے امیر حضرت میں اس وقت فیصلہ نہیں کر سکی کیونکہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی ابھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سادتین بہت خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف لسکارز جاودار قبیلے کے مرکزی داخلے پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اندر داخل ہو جاتا ہے ارترل کے سپائی بھی اسے چھپ کر دیکھ رہے تھے ترگت کہتا ہے تو اس کے پیچھے اورال ہے تو اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بمسی کہتا ہے چلو اندر چل کر اورال کا کام تمام کرتے ہیں ترگت کہتا ہے نہیں بمسی پہلے ہم ارترل بھائی کو جا کر بتائیں گے اور پھر ہم دونوں مل کر ان کو دیکھ لیں گے اندر سادتین کہتا ہے آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے اسلحان پھر اسلحان اپنے والد کا ہاتھ چمتی ہے اور گلے ملتی ہے اتنے میں باتوان اندر داخل ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اسلحان کا رشتہ سادتین کو دے دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے پھر اورال اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے باتوان باتوان کہتا ہے قسطنطنیہ سے ایک تاجر آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اورال کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو خیمے میں بٹھاؤ میں آتا ہوں پھر اورال اس کو باہر بیش دیتا ہے سادتین جاندار کو کہتا ہے آپ تیاریاں مکمل کریں ہنلی بزار کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد میں نکاح کی تقریب کرنا چاہتا ہوں جاندار کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش امیر حضرت دوسری طرف لسکارس کو ایک خیمے میں بٹھا دیا گیا تھا میرا نام لسکارس ہے اور ہمارے شینچا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں قسطنطنیہ کی تجارت کو دیکھوں میں شینچا کی طرف سے قیمتی توفی بھی لائے ہوں یہ دیکھ کر اڑال خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بیٹھنے کو کہتا ہے پھر وہ لسکارس کو کہتا ہے میں آپ کے شینچا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے قبیلے کو شرط پخشا ہے آپ کیا پیشکش لائے ہیں ہمارے لئے لسکارس کہتا ہے ہمارے شینچا اطرل کے ساتھ خوش نہیں ہیں اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجارت آپ کے ساتھ کی جائے کیونکہ آپ کا قبیلہ اس علاقے کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اس لئے یہ وہ آپ کے ساتھ تجارت کر کے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اورال کہتا ہے میں آپ کے شینچا کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی آپ آرام کر لو پھر میں آپ کو بابا سے ملاتا ہوں دوسری طرف آلیار قتلوجہ کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتا ہے تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ تم پر اعتماد کیا ہے بدقسمتی سے اس قبیلے میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پر میں اعتماد کر سکوں مجھے صرف اللہ اور تمہارے اوپر اعتماد ہے ہر کوئی اپنے فائدے کے لئے دوسروں کو روندنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے آخری سانس تک سیدھے راستے پر قائم رہوں گا اعتماد صاحب ایک بہادر آدمی ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں قتلوجہ اگر وہ اپنی پیٹ پیچھے کھیلے جانے والے کھیل نہ دیکھ سکے تو جال میں پھس جائیں گے اب تم میمان خانے جاؤ اور ان کو بتاؤ کوپیک ان سے میمان خانہ چھیننے کے لئے آ رہا ہے قتلوجہ کہتا ہے لیکن میں نے جاندار صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا علیار کہتا ہے تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے قتلوجہ اب جاؤ اور اپنی ذمہ داری پوری کرو دوسری طرف ترگت ارترل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے اس کافر کا پتہ لگا لیا ہے وہ اس وقت جاودار قبیلے میں ہے ارترل حیران ہو کر کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو ترگت ترگت کہتا ہے ہم نے اس کا پیچھا کیا تھا بھائی وہ سیدھا جاودار قبیلے میں داخل ہو گیا تھا ارترل اسے شاباش دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ہر شیطانی کھیل تمہاری طرف آ رہی ہے اورال اب تم شکنجے میں آ چکے ہو دوسری طرف بمسی ہیلینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنے میں اسے ہیلینہ کا ایک رومال مل جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کیا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے لیکن کہاں میں اور کہاں وہ گورنر کی بیٹی یہ سوچ کر وہ رومال میس پر رکھتا ہے اور اپنی دونوں تلواریں نکال لیتا ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے